اسلام علیکم میرا نام شان چودری ہے اور میں آج رنگی ٹاؤن میں موجود ہوں اس خاتون کے گھر پر جو کل فیکٹری میں بھگدڑ مت جانے کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی 45 سالہ خاتون تھی اور آپ یقین کریں میرا دل اتنا دکھ رہا ہے جب مجھے یہاں آکے پتا چلا کہ وہ اپنی بیٹی کے بچوں کے لیے اپنی اولاد کی اولاد کے راشن کا بندوبست کرنے کے لیے بغیر بتائے گرسیں اکلی تھی اور کہہ کہ گئی تھی میں بس تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں اس کو اپنی بچی کے بچوں کا اتنا درد تھا اتنا خیال تھا کہ میری بچوں کے بچے بھوکے نہ سوئیں ایک ہزار روپے کی مد کے لیے ایک ہزار روپے زکاة کے لینے کے لیے وہ اورنگی ٹاؤن سے سائٹ ایریہ گئی یعنی کہ آپ اگر اپنی گاڑی میں کار میں اورنگی ٹاؤن سے سائٹ ایریہ جاتے ہیں تو آپ کو پونہ گھنٹا لگتا ہے آپ بس رکشے میں یا ٹیکسی میں جائیں گے تو آپ کو ڈیڑھ گھنٹا لگے گا وہ ایک ہزار روپے کے لیے یہاں پہ پینتالیس سالہ خاتون یہاں سے پتہ نہیں پیدل گئی ہوں گی رکشے میں گئی ہوں گی کس کے ساتھ گئی ہوں گی صرف اپنے بچوں کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کے گھر کے بار میں موجود ہیں آپ یقین کرو اس گھر کا حال دیکھ کر اور ان کے حالات دیکھ کر دل خون کے حاصل ہو رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر بچے چھوٹے چھوٹے کس حال میں جب وہ یہاں پر ان کی بیٹیاں ہیں جب ان کی والدہ کل یہاں سے گئی فیکٹری کے اندر راشن لینے جب ان کی مید واپس آئی تو ان بچوں کا کیا حال ہوگا ان کے گھر میں کتنا کورا مگور آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے کس حال میں رہ رہے ہیں آئیں یہ گھر ہے چھوٹا سا گھر ہے ساڑھے آٹھ ہزار روپے جو ہے اس کا قرآہ ہے اس گھر کا آج کل کے دور میں ساڑھے آٹھ ہزار روپے قرآہ ہے بھرنا اور پھر بجلی کے بل گیس کے بل یہ گھر کا محول ہے یہ بچے یہ بچے لیٹے میں جی یہ دیکھو بچے کس حال میں یہاں پر یہ سو رہے ہیں چھوٹے بچے کس مشکل گھڑی میں کتنی مشکلات میں وہ پینتالیس سالہ ایک ضعیف بزرگ خاتون اتنی دور فیکٹری گئی سی بھی ہے یہ کھلا آسمان دیکھیں یہ اوپر یہ کھلے آسمان تلے یہ بچے لیٹے ہوئے ان کے سر پر کوئی چھت نہیں ہے یہ وہ چار پائی ہے جس پہ وہ خاتون پینتالیس سالہ مافیا بی بی ان کا نام میں سوتی تھی یہی ان کی کل کائناتی یہی ان کا احساسہ تھا یہ آپ دیکھیں گھر کال یہ روزہ افتار کرنے کے لیے فروٹ یہ پڑا ہوا ہے یہ پانی کے کین پڑے ہوئے ہیں یہ ٹینکی پڑی ہوئے ہیں یہ سامنے ایک واشرو میں ہو رہے ہیں یہ چھوٹا سا گھر ہے اور یہ جو خاتون کل جاں بے کوئی ان کی بیٹی ہیں یہی یہی پہ رہتی تھی انہی کے بچوں کے راشن کا بندوبست کرنے وہ گئی تھی اسلام علیکم کیا آپ کا آخری دفعہ اپنی والدہ سے رابطہ ہوا تھا کیا بات ہوئی تھی آپ کی ان سے وہاں سے آئی ہے کوئی باستہ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوئی بچوں کے لیے یہ آپ کی جو بیٹی یہ کتنے سال کی ان کے لیے راشن کا بندوبست کرنے گئی تھی آہا ان لوگ کے لیے کرنے گئی تھی تو آخری دفعہ آپ سے بات کیا ہوئی تھی آپ کو کیا بتا کے گئی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں بولی تھی میں راشن لے کے آ رہی بس یہ بولا تھا وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا گئی ہے تو اس وقت آپ کہاں تھی اور پھر کیا کیا آپ نے میں تو گھر میں تھی میرے کو پتہ نہیں تھا آپ یہاں پر کتنے سال سے اور آپ خود کیا کرتی ہیں مطلب گزر بسر کیسے ہوتا ہے میں نکہ کام کرتی ہے آپ کی جو والدہ ہیں وہی آپ کے بچوں کی تمام تر مشکلات دیکھتی تھی اور دیکھ بال آپ کی والدہ کرتی تھی آپ کے بچوں کی جی کبھی بھی آپ پر کوئی پریشانی تو نہیں آنے دی ہوگی والدہ نہیں جی تو ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو دے سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بڑے بخیر حضرات ہیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں کراچی کی شہری بس آپ دل چھوٹا نہ کریں میری بہن آپ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں اللہ پاک آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کم کرے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے میں اور ان کی جو ان کی جو والدہ ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے پینتالیس سالہ رفیہ بی بی جو ہیں یہ ان کے گھر کا محول ہے یہ ان کے شوہر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا یہ جب فیکٹری گئے تو وہاں انہوں نے جا کر کیا دیکھا کیا اصل واقعہ ہوا کیا تھا کیا دیکھا آپ نے بھائی جان ہوا یہ تھا کہ جب میں وہاں گیا ڈائی سے تی نظر اورتے وہاں کٹھی ہو پڑی تھی جمعہ تھی گیٹ کے بس میں نے اپنے بائی کو منہ کیا کہ نہیں جاؤں وہ میرا ہاں چھوڑا کے اور وہ چلی ہے بھلے تم تو منہ کرتے رہتے ہو دار سے باتیں بچوں کی فکر ان کو اتنی تھی وہ درد دل رکھتی تھی اپنے بچوں کے لیے کہ ان کا ہاتھ چھڑوا کے چلی گی حالانکہ انہوں نے منہ کیا کہ رش ہے فضو لے جانا کچھ نہیں ملے گا لیکن پھر بھی چلی گی کیوں یہ جو بچہ آپ کھلے آسمان تلے دیکھ رہے ہیں نا لیٹا ہوا جو سویا ہوا ہے اس کا درد دل تھا اس خاتون کے دل میں تو پھر آپ نے وہاں جا کے جب آپ گیٹ کے اندر داخل ہوئے جب وہاں ہم نے دیکھا کہ پانی بکھرا ہوا تھا رنگ بکھرا ہوا تھا بھگدڑ کے دوران لوگوں کی چپلیں بکری ہوئی تھی تو آپ کی میری وائف اس وقت کہاں تھی میری وائف بیوش پڑی ہوئی تھی یا اسپائر ہو گئی تھی میں ایک دفعہ سانس لیا تھا میں نے موں سے سانس دیا اس کو ایک دفعہ سانس آیا اس طریقے سے کر کے میرے کو امید ہو گئی میں نے والا بھی اس میں سانس ہے میں نے لوگوں کی بدت سے اپنی وائف کو جو ایک گاڑی میں بٹا ہے رکشے میں اور میں چند فاصلے میں چلا ہوں تو میرے گاڑی کا گیس قتم ہو گیا پیچھے میرا ایک جاننے والا آ رہا تھا میں نے اس میں ٹرانس پر کر کے میں نے کتر بھی جایا کتر والوں نے بولا گھر پہ لے جاؤ ہم نے ویڈیوز دیکھیں اس فیکٹری کی ماں لال رنگ کا کچھ پانی یا پتہ نہیں کیمیکل گرا ہوا تو وہ کیا تھا پانی تھا وہ اس سے پاؤں بھی لوگوں کے جلے پاؤں میں بھی چھالے ہوئے جہاں سے جیسے گریئے اودھر ہی چھالے ہو گئے آپ کا پاؤں بھی لال ہوا ہے یہ وہی کیمیکل کا پانی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ یہ اس بھائی کا پاؤں ہیں اور یہ کیسے اس کیمیکل کے پاؤں سے لال ہوا کیوں کہ جتنی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کل اس فیکٹری کی وہاں پر ایک لال رنگ کا پانی گرا ہوا تھا بیسیکلی وہ کیمیکل والا رنگ تھا جس نے ان کا پاؤں خراب کر دی ہے جب وہ وہ ڈیڈ باڈیز گری ہوں گی تو ان ڈیڈ باڈیز کا کیا حال ہوا ہوگا کتنے کتنا تڑپے ہوں گے لوگ کتنی زیادہ جو ہے وہ بدوائیں ملی ہوں گی اس فیکٹری والے کو یہ جتنے بڑے سیٹ ہوتے ہیں ان کی منیجمنٹ اتنی زیرو ہوتی ہیں بھائی بتا رہے ہیں کہ ڈھائی سے تین ہزار خواتین وہاں جمع تھی آپ نے وہاں پر لوگوں کو اتنا رش لگانے کی ضرورت کیا تھی بلانے کی ضرورت کیا تھی آپ اپنے پاس سے کیلکولیشن کرتے سفید پوش لوگوں دیٹیل لیتے اور ان کو گھر پر جا کے جو ہے وہ راشن پہ جاتے تو کفن دفن کے معاملات آپ نے کیسے کی ہے کیونکہ بھائی جن ہم جو چیز سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ایک 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 ہزار روپے جس کی گنجائش نہ ہو جس کے گھر میں تین وقت کا کھانا پینا نہ ہو جو ایک ہزار روپے لینے خاتون بھار گئی ہوں گی تو ظاہر سے بات ہوں ان کے پاس تو گھر والوں کے پاس کفن دفن کے پیسے کاؤں گے تو اس سارا بندوبست آپ نے کیسے کیا کہ بھائی جن میں نے اسے ایسے کیا کہ میرے گورکن نے منع کیا بھائی کبر نہیں ملے گی آپ اب باس ہی جائیں میں جب اب باس ہی گیا ہوا جفر جیڈی میرے زفر عباد جیڈی شیوال جفر عباد جیڈی وہ ملے میں تو جانتا نہیں تھا مجھ سے سوال جواب کیا اور میرے کو ایک لفافہ دیا اس سے میں نے یہ بندوبست کیا کچھ میرے محلے والوں نے میرے پروسی نے میرے ساتھ تعاون کیا یہ جو بھی کیا میرے ملنے والوں کی مہربانی ہے اور جفر جیڈی کی مہربانی یہ راضی جو زفر عباس ہیں جیڈی سی والے انہوں نے کل جو ہے وہ ان سفید پوش لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو سپورٹ کیا اور عباسی شہید اسپتال میں وہ خود موجود تھے ہمیں فخر زفر عباس پہ اور انہوں نے اتنا زبردست ایک انیشیٹیو لیا کہ جو لوگ سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں تھے اس نے اس شخص نے زفر عباس نے وہاں ہسپتال کے اندر کھڑے ہو کے جو بھی ڈیڈ بوڈیز آ رہی تھے ان کے گھر والوں سے ان کی معلومات لینے کے بعد ایک جو ہے وہ لفافہ دیا جس کے اندر پیسے تھے جس سے لوگوں نے اپنی اپنی میت کے کفن دفن کے انتظامات کیے یہ میرے ہاتھ ہیں یہ ہاتھ جوڑ کر میں آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے لوگ سستہ آٹا اور ہزار روپے صرف زکاة کی مد میں لینے کے چکر میں اپنی جان کی بازی آر رہے ہیں گیارہ خواتین کل جانبہ کوئی صرف ایک ہزار روپے کی ویسے گیارہ ہزار روپے ٹوٹل بنتے ہیں کیا یہاں پر انسانی جان کی قیمت صرف ایک ہزار روپے رہ گئی ہے حکمرانوں نے حالات اتنے مشکل کر دی ہیں اتنے مشکل کر دی ہیں کہ سریام ہم دیکھتے ہیں کہ سفید پوش لوگ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہیں لوگوں کے پاؤں کے نیچے آگے دنیا چھوڑ رہے ہیں یہ بھائی جو ہے یہاں پر اورنگی ٹاؤن کتر اسپتال کے پاس آپ کسی سے بھی پوچھیں گے اچانک ہوتل اچانک ہوتل پوچھ کے آپ وہاں پر کہیں سے بھی معلومات لے لیں کہ جو فیکٹری واقعہ میں خواتین جام بھاک ہوئی ہیں ان کا گھر کا ہے تو علاقہ مکین آپ کو اس گھر تک لے آئیں گے اس بھائی کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں ان بچوں کی سکولوں کی فیسوں کی ذمہ داری اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس بھائی سے رابطہ کر کے ضرور آئیں میں ان کا نمبر بھی آپ کو نوٹ کروائیتا ہوں اب اپنا فون نمبر بتا دیں 0-310-26-20-344 0-310-26-20-344 آپ یہاں پر کیا نام ہے آپ کا عبد الحمید عبد الحمید قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن اچانک ہوتل کے پاس ان کے اس نمبر پر رابطہ کر کے آ سکتے ہیں اور ان کا ساڑھے آٹھ ہزار روپے گھر کا کراہ ہے بجلی گیس کا بھر آج کل جو ہے وہ زیادہ اچھے پیسے کمانے والے لوگ بھی نہیں بھر پارے اتنا زیادہ آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے محصوم بچے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کے بارے میں بھی سوچئے گا اللہ حافظ